میری بہن کو میں تھوڑی سے تفسیر کر کے سکتا ہوں ہاں 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 بہتا ہاں وہ جو مومنین نہیں پہلی سے جاؤ پہلی سے جاؤ پہلی سے جاؤنا یار پہلی سے جا رہا ہے میری بہن سنیے گا قرآن کریم کی صورت ہے صورة المومنون صورت نمبر تئیس ہے مجودہ ترتیب میں قد افلاح المومنون اور فلاپ آگے وہ مومنین ٹھیک ہے یہ کسی زمانے کی بات نہیں ہو رہی یہاں پہ لکھا ہوئے کہ وہ مومن فلاپ آگے کون سے اللہ زینہ ہم فی صلاتی ہم خاشیون جو اپنی نمازوں کو خشور و خضوع سے ادا کرتے ہیں واللہ زینہ ہم ان لگویل مارزون کہ جو اپنی زبان سے لغ باتیں نہیں کرتے واللہ زینہ ہم لزکاتی ہم پائلون اور وہ جو اپنی زکاة ادا کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ تو سب کیا تھا قیامت یہ کنڈیشن کر دی اللہ تعالی نے کہ فلاپ آگے وہ مومنین جو کہ نماز پڑھتے ہیں جو کہ بری باتوں سے بچے رہتے ہیں جو کہ زکاة ادا کرتے ہیں واللہ زینہ ہم لی فرو جیم حافظون اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں کن سے اللہ علا ازواجہم اپنی بیویوں سے بیویوں سے اور ان عورتوں سے جو ان کی رائٹ ہینڈ کی پوزیشن ہوں یعنی کہ لونڈیاں اس کے علاوہ ان کے اوپر کوئی ملامت یا بلیم نہیں ہیں تو میری بہن یہاں آپ نے قرآن کی تلاوت بھی سن لی ترجمہ بھی سن لیا اور میں نے عربی سے اردو میں آپ کو سنا دیا ازواجہم اور ملکت ایمانوہم میں کیا فرق ہے مجھے عربی نہیں آتی یہ لونڈیاں ہیں نا لونڈیاں تو پتا ہوگا آپ کو باندی کہتے ہیں لونڈی بیویوں میں اور رائٹ ہینڈ کی پوزیشن والی خواتین میں کیا فرق ہے یہی ہوتا ہوگا جو باندیاں ہوتی ہوں گے مطلب جس سے نکاح ہو جائے وہ آپ کی بیوی ہو جاتی رائٹ ہاں اور جس سے نکاح نہیں ہوا اور وہ بھی آپ کی تصرف میں ہے اس سے آپ نے شرمگاؤں کی حفاظت نہیں کرنی وہ آپ کی کوئی ایسی عورت ہے جو آپ کے تصرف میں ہے لیکن آپ کی بیوی نہیں ہے ٹھیک ٹھیک ہے پھر آپ اس میں یہی کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی سلیوری کی یہ والی پوائنٹ ہے جو آپ میں نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی کیونکہ وہ آپ کی میں نے سنی ہے نا باتیں یہ دو تین پوائنٹوں پہ آپ پھر وہ کر رہے ہوتے ہیں میں نے کب بات کی یہ والی پھر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ کے دل میں شیطان نے وسوسہ ڈال دیا ہے نہیں میں نے پریڈک کیا بتائیں غلط کیا صحیح کیا میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں تو اللہ تعالیٰ گرل فرنڈ وائی فرنڈ رکھنے کی اجازت دے رہے میرا تو کہنے کہ یہ مطلب کہ بغیر نے کہا کے بھی آپ ایک دوسرے سے جو ہے نا وہ زبگم کر لیں اچھا اچھا تو پھر ابھی اور کیا کہنا چاہ رہے ہیں میں صرف پوچھنا چاہ رہا ہوں کی کیا یہ allowed ہے نو اٹس نوٹ اللہ دن اسلام ہم لوگ پھر سامنے ہی سب نہیں ہے آپ کی ملکیت ہونے چاہیے نا گرل فرنڈ تو ملکیت تھوڑی ہوتی اس کو میں نے کسی کو سو ڈالر دے دیا تو میری ملکی ہے تو ہوگی دو گھنٹے کے لیے بلکل بھی نہیں ہے غلط ہے کیوں کیسے قرآن یہ کہہ رہا ہے اب آپ وہی تو کہہ رہی ہوں نا سلیوری والی پوائنٹ پہ تو آپ کی میں نے بہت ساری سنی ہے میں سلیوری پہ تو کہہ ہی ہی رہا میرے بہن جنہ کے اس کو آپ جنہ کہہ رہے ہیں گرل فرنڈ آپ نے گرل فرنڈ کا نام دے دیا پھر آپ کو ہسی آ رہی ہے تو خیر ہے میرے پاس نا یہ سلیوری والی آپ کی پوائنٹ کا نا میں نے سنی بھی ہیں آپ کی وہ ڈیبیٹ اور اس کا میرے پاس جواب نہیں ہے کیونکہ مجھے نہیں پتا کہ اس ٹائم پہ کیوں الورڈ تھا یہ اس ٹائم پہ میری بہن نہیں ہے میں نے آپ کو پہلے بتایا آپ کی اسی پوائنٹ کو میں نے پہلے اڈریس کر دیا کہ یہاں پہ مومنوں کی کنڈیشنز بتائی جا رہی ہیں کہ مومنین وہ لوگ ہیں خلاف آگئے وہ مومنین جو نماز پڑھتے ہیں مومنین صرف اس زمانے میں تو نہیں تھے آج کل بھی ہوں گے اور آئندہ تک بھی رہیں گے جو نماز پڑھتے ہیں جو زکاة دیتے ہیں جو بری باتوں سے بچے رہتے ہیں اور جو اپنی شرمگاہ کی حفاظ کرتے ہیں اپنی بیویوں سے اور ایسی خواتین جو ان کی ملکیت ہوتی ہیں ہاں تو ان خواتین کو آپ نے پر فوکس کیا پھر آپ اس میں میں صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں پھر میں نے آپ کو بتایا کہ یہ سلیوری والا شاید ٹاپک ہے میں تو سلیوری کی باتیں میں تو اسلام میں مانتے ہی نہیں ہوں کہ اسلام میں سلیوری ہے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نکاح مطار نکاح مسیار نکاح عرفی پریبلرز میریج اس کی اجازت دی جا رہی ہے یہ اس کا نا جواب اس سوال کا میرے پاس نہیں ہے آپ اس میں سے قویسچن کریں کہ کیا مطلب آپ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں میں تو میری بہر میں صرف یہ پوچھنا ہوں کہ وہ کون سے خواتین ہیں کہ جو میری ملکیت میں کہ میری بیویاں نہیں exactly مجھے نہیں پتا اس ٹائم پہ جو میں سوچ رہی ہوں کہ آپ کی وہ جو ڈسکشنز ہیں وہ ہیں اور اس کو اگر میں پہلی والی آیت سے لنک کروں جو میں نے ابھی سورہ طلاق کی پڑی تھی تو میری ملکیت میں ایسی بچیاں بھی ہو سکتیں جنہیں ابھی حیز نہیں آیا آپ جس پوائنٹ کو چاہے جس سے لنک کر لیں میں تو قرآن کسی جسی دی بات کر رہا ہوں کہ میرے لیے سیدھی بات نہیں کر رہا ہوں دو چیزوں کو اوپر سے اس چیز کو اس سے لنک کر رہے قرآن قرآن یہاں پہ کلیرلی کہہ رہے کہ آپ پیڈو فیلیا کر سکتے ہو خیر ہے نا مطلب پیڈو فیلیا کہہ دیا قرآن نے ہاں کیوں نہیں اچھا کہ جو آپ کو صحیح لگے مطلب ایسی بچی جسے حیز نہیں آیا اور اس کی طلاق ہو جاتی ہے اور وہ ایسی بچی بھی ہو سکتی ہے جو کہ میری بیوی بی نہ ہو اور میری ملکیت میں ہو یعنی کہ وہ میرے لیے جائز بھی ہے دیکھیں وہ تو عدد کا پوچھ رہے جینا عدد تو نکاہ والی کا ہوتا ہے پھر آپ اس کو اس سے کیوں مشابیت دے رہے میں وہی تو ارض کر رہا ہوں وہی تو ارض کر رہا ہوں کہ جی پیڈو فائل ہو گئے ہاں تو ایسا آپ نے ٹام نکال لیا اگر آپ آپ کو کیا لگتا ہے گی مجھے ٹچ ہو جائے گی بات کام عمر بچی سے شادی کرنا پیڈو فیلیا نہیں ہے مطلب میں کہہ رہی ہوں کہ آپ بہت اچھے طرح سے اس چیز کو اچھا رہے ہیں یعنی کہ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ رسول اللہ کے دور میں پیڈو فائل لوگ تھے آپ یہ کہہ رہی ہیں میں یہ کہہ رہی ہیں آپ تو کہہ رہی تھے کہ عورتیں جذباتی ہوتی ہیں آپ کیوں نہیں ہو رہی جذباتی آپ تو کہہ رہی تھے ساری عورتیں جذباتی ہوتی ہیں میں آپ سے سرہ سر بلکل تو آپ چاہتی ہیں میں ہو جاؤں آپ چاہتی ہیں کیا نہیں میں نہیں چاہتی کہ آپ ہو جائیں پیر آپ کیا چاہتی ہیں ہم آپ سے پرسنل بات نہیں کر رہے ہم we are talking on issues جو بھی ہم bring up کرتے ہیں آپ کہتے ہیں مجھے نہیں پتا یہ آپ مجھے attack کر رہے ہیں یہ بس آپ کے جواب ہے نہیں نہیں میں یہ نہیں کہہ رہی میں کہہ رہی ہوں جو آپ کا سوال ہے اس کا جواب میرے پاس نہیں ہے اچھا میں آپ کو سمپل سا حال بتا دیتا ہے حلالے کا نا اگر میں خدا ہوتا ہوں میں سدھا سا حال بتا دیتا ہے پتا کیا کرتا میں بتاتا ہوں آپ کو اگر میں خدا ہوتا ہوں جی جی آپ بولیں کھل کے بولیں میں کہتا کہ اگر ایک لڑکی کی طلاق ہو گئی جیسے بھی ہوئی اس کو اس کی دوسری کسی لڑکی سے اس کی شادی کر دو اچھا صرف حلالے کی صورت میں دیکھیں آسیم بھائی حلالہ کا پرپس سپوزیڈلی جو بتاتے ہیں کہ یہ مرد کو یہ سزا ہے سزا ہے یا مرد کو یہ مرد کو کیسی سزا کرنے کے لیے کہ ہے مرد کی مرد کی سزا ہے یا اس کو پریونٹ کرنے کے لیے بنایا ہے لیکن سزا عورت کو لگ رہی ہے عورت کو جا کے کسی اور سے سیکس کرنے ہے اس کو ضلیل کرنے ہے اور تاکہ وہ واپس آ جائے یہ مرد کیوں نہیں جا کے کسی اور مرد کو اپنی تشریف دے دیتا کہ اس کو ضلیل کریں یہ بہت اچھی پریونٹیٹیو ہوگی اگر مرد کو کہا کہ جا کے کسی اور آدمی کو ملہ کو تشریف دو تو کبھی نہیں طلاق دے گا یہ کیوں نہیں کیا عورت کو کیوں سزا مل رہی ہے میرے خیال میں تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ اگر مرد طلاق دیتا اس طرح کی تو پھر عورت کی چوئس ہوتی ہے وہ سے کس آدمی کے پاس بھیجے اچھا یہ بہت اچھا اپنی سب سے صحیح دبردست ہوتا کہ وہ پھر بھیجتی کسی ایسے کے پاس جو اس کا صحیح ریب کرتا تو پھر آئندہ کو طلاق دیتے سو بار سے یاد آتا رہ رہا ہے میں نے آپ کو سزا بتا دیا اگر میں خدا ہوتا تو میں عورت کی عورت سے شادی کرنے کی اجازت دے دیتا اس صورت میں اگر طلاق ہو گئی ہے اور انہوں نے حلالہ کر مرد کو سزا نہیں مل رہی مرد کو سزا پہ لے چاہیے دیکھیں بہن مرد کو صدا دینا کہ اس میں مقصود ہی نہیں تھا مرد کو صدا دینا کہ مقصود تھا اچھا میں خود طلاق شدہ اور میں امریکہ میں رہتی ہوں اور میرے جو حقوق جو ہیں طلاق کے بعد مجھے برابر ملیں ہر چیز میں برابر حق ملے پیسوں میں جائداد میں اور ہر چیز جو ہے یہ کسٹمائز کی جاتی ہے کہ اگر آپ کی اپنی جاب ہے آپ کے ہزبن کے برابر ہے تو آپ کو برابر حقوق ملیں گے ہر چیز میں برابر ہر انسان کو ملتے ہیں اگر میں پاکستان میں ہوتی تو بچے بھی میری چھن جانے تھے تھوڑی دیر بعد اسلام میں ہے کہ بارہ سال کے بچہ جب ہوتا ہے تو پھر باپ کے پاس جل جاتا ہے عورت کا حالان کی جنیٹک کانٹریبیوشن اٹ لیسٹ ون ہیف ہے ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ مرد کے بچے ہیں یہ تو بلکل بائی لوجکلی بھی غلط چیز ہے کہ خالی مرد کے بچے نہیں ہوتے ہمارے جنیٹک کانٹریبیوشن دونوں کا ہوتا ہے اور وہ بھی اور عورت جو ہے وہ ان کی پالپوس بھی کرتی ہے میرے میرا یہاں پہ اگجیکشن ہے آپ غلط کر رہی ہیں مرد کے بچے کیسے ہوتے ہیں حضرت عیس علیہ السلام کس مرد کے بچے ہیں ان کے کوئی باب نہیں تھا اور حضرت آدم کا بھی ہوتی تھے میرے بچے چھن جاتے یا کوئی اور چیز ہو جاتی ہے اور وہ کوئی اور شادی بھی کر سکتا تھا ساتھ ساتھ اس سے بچوں پہ اتنا برا اثر ہوتا ہے جب ایک مرد جو ہے وہ کسی اور عورت کو شادی کر گھر میں لاتا ہے آپ امیجن کر سکتی کیسا فیل ہوتا ہے اگر آپ کا مرد کسی اور عورت کو پسند کرتا ہے یا کسی اور سے چکر جل رہا ہے تو یہ سب جائز کیا اسلام میں اور اس پہ نیکی کا غیلاف اڑھا دیا کہ یہ نیکی کی بات ہے کہ آپ کسی عورت کو سہارا دے رہے ہیں دوسری شادی کر کے یہ سب چیزوں سے میں کہتی ہوں کہ یہ عورت کے حق میں نہیں یہ سارے مذہب سے آرہے ہیں ہم بھائی 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 نہیں آپ آسیم بھائی کو یہ سمجھیں وہ تھوڑا جذباتی ہو کہ بات کر رہے ہیں تو آپ سمجھیں کہ وہ آپ کی ڈسرسپیکٹ کر کچھ مومنین ایسے مل گئے جو بڑک جاتے ہیں لیکن یہ کہ میں میں تو آپ کو بہن نہیں ملے گا نہیں اور میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آسیم بھائی کی بھی intention نہیں تھی آپ کو ایسا کرنے کی اور اگر آپ کو ایسا لگا ہے تو آپ بلکل بھی ایسا میں تو سننے کو تیار ہوں جتنا اچھال نا اچھال لیں دیکھیں آپ بھائی اور مومو سے بات کر بہت اچھا لگا مومو میں تو نقس اکل ہے اس نے اس جائداد میں ساتھ ہے تو مومو کی بات اچھا لگا آپ سوچتی رہے ہیں اس دنیا میں ہر لوگوں کی آپ یہ مات سمجھیں کہ تھوڑی سی heated discussion کا مطلب ہے کہ ہم آپ کی disrespect رہوں گی ٹینشن کیوں لے رہے آتی رہوں گی ایک سیکند آپ کون سی ڈاکٹر ہیں بھائی پھر آپ اس کو چھا لیں گے میں نہیں بتانا چاہ رہی مجھے لگتا آپ ہم homeopathic نہیں نہیں بھائی چھوڑ دیں باتوں جو سمجھ لائے سمجھ لیں بس نہیں بھائی اچھا دیکھا یہ فلانی ایسی ہم homeopathic ڈاکٹر سمجھتے بھائی کہ اس پہ ٹاپک ہی ایسا ہوگا نا نکلی ڈاکٹر آگئی ہماری لائی پہ دیکھیں سنیں نہیں 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 ہم آپ بتاتا ہوں میں آج تک صرف ایک ڈاکٹر کو نکلی ڈاکٹر لکھا تھا وہ یہ کہہ رہا تھا کہ جو عورتیں ابورشن کرواتی ہیں ان کو سروائیکل کینسر ہوتا ہے ایک ڈاکٹر کو میں آج تک لکھا تھا نہیں ایک اور نکلی ڈاکٹر ہے میں اسے بھی نکلی بھائی آپ نے کچھ بھیجا تھا آسین بھائی کی در گئے ہیں آسین بھائی مجھے کچھ بھیجا اور خود چلے گئے ہیں میں بھی اجازت لیتی بھائی پاکستانی خواتین ہیں انہوں نے سپریفیشل سی ناللیج ہے ان کی اسلام کی وہ سمجھتی ہیں کہ یہ سپسیفک ٹائم پہ آیا ہے قرآن اور سپسیفک چیزوں کو اڈرس کرتا ہے لیکن ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ وہ ہمیشہ کے لیے انسٹرکشن ہیں تو ان کو ڈسپیوٹ بھی ہمیں اس کو question نہیں کر سکتے کیونکہ اللہ میعہ کا کنام ہے تو یہ دیکھ یہی لگتا ہے کہ ان کو بھی نہیں پتا تھا جو بھی چیز دکھاتے ہیں جا کے عالم سے پوچھیں گے ان کی کوئی excuse ہوگی اس بارے میں لیکن ہمیں appreciate کرنا پڑے گا کہ وہ اتنی بات کو برداشت کر رہی ہیں ٹھیک ہے یہ مسلمان ہمیں ان مسلمانوں کو ہمیشہ appreciate کرنا پڑے گا ادھر ہمارے پاس کافی دوست ایسے آتے رہے ہیں پہلے بھی کچھ ایسے ہیں جو ہماری بات کو سنتے ہیں اور انہوں نے بھی ایک چیز یہ کہی ہے انہوں نے اس کا انکار نہیں کیا میں اس بات اپریشیٹ کرتا ہوں مگر ایسے لوگوں کو اپریشیٹ کرنا چاہیے جو اٹلیس بات سن کے اور یہ بھی سمجھ برا لگتا ہے سن کے یہ بات کہ ہماری اکل آ دیئے ہمارے ویٹنس آ دیئے جو ہمیں پتا ہے کہ نہیں ہے لیکن ان کی شیز ویلکم ٹو 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 آتی رہے بائی لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مات پھولیں اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو پیٹریون پر سپورٹ کر سکتے ہیں پیٹریون کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موسیقی